ہم ہر دن ہر روز ایک نیا مددہ آپ لوگوں کے بیچ میں لے کر حاضر ہوتے ہیں آج بھی ایک نیا سوال لے کر ہم آپ لوگوں کے بیچ میں حاضر ہیں بی ایس پی کا ایک کارکرم ہوتا ہے بی ایس پی کے سپریموں مائیواتی پہنچتی ہیں کماری مائیواتی پہنچتی ہیں اس کارکرم میں مائیواتی کے آگے نت مستق ہوتے نظر آتے ہیں بی ایس پی کے نتا جوان ہو چاہے بوڑے ہو پیر چھو چھو کر سبتے ہیں سبھی کو استقبال کرنا پڑتا ہے نظارہ دیکھے ایسا لگا کہ بسپہ سپریموں مائیواتی کے ہیں سب کلام کارکرتا ہوتے ہیں کسی بھی پارٹی کی ریل تو پھر کیوں انہیں بڑے نتاؤں کے پیروں میں گرنے کی ضرورت پڑتی ہے ہمارا سوال بہت ہی خاص ہے ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آخر کار ایسا کیوں صرف ادھارن کے طور پر اس پورے کھٹنا کو لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں کہ آخر کار ایسا کیوں کرنا پڑتا ہے بوڑے ہو چاہے جوان ہو سب کیوں نتمس تک ہوتے ہیں ان سپریموں کے سامنے کیا بجا ہے کیا آپ اس کو مانتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کیا استقبال کرنے کے لیے طریقہ یہی ہے دیکھئے اگر کسی بھی پارٹی کا کوئی سپریموں ہے تو ٹھیک ہے آپ نے ان کو ذمہ داری دیا آپ نے ایک مکھیہ چل دیا آپ ان کے دشا نردیش پر کام کریں گے سٹرٹیجی ان کی ہوگی پالیسی ان کی ہوگی جھوک جھوک کا پرنام کرنا پڑتا ہے کیوں اس تک بال ان کو پیر چھو کرنا پڑتا ہے ہمارے پہلے کالر ہمارے سے جڑ گئے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں کرشن جی آتھ کے سوال پر آپ نمستہ جی نمستہ جی بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ یہ جو پیر چھونے والی پریپاتی ہے یہ بہت ہی غلط ہے لوگوں کو اپنی اوقات سمجھ مانی تھی ہیں کسی بھی نیتا کو اتنا بڑا نہیں بنانا تھی ہیں چاہتے ہیں جی پیر چھونے پڑے ہیں پیر اپنے ماں باپ کے چھونے دی ہیں یا ہمارے اپنے دیوی دیلتا ہوگے اور کسی بھی نیتا کے نہیں چھونے دی ہیں یہ نیتا ہمارے سے ہے نائے کہ ہم ہی نیتا ہو چی ہیں کشن جی بہت شکریہ یہ نیتا جنتا کی دین ہے کارے کرتاوں کی دین ہے ان کی اپنی شردھا ہوتی ہے اپنی آستھا ہوتی ہے ایک قدرشک ہمارے ساتھ ہیں جانتے ہیں ان کا کیا خیال ہے اس پر ستیر شاید کیا کہنا چاہتے ہیں بات کے سوال پر نمستے جی میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تو بالکل غلط بات اس کے خلاف تو کانون نہیں کروائی ہونی تھی ہے جی چلے بہت شکریہ دیکھ میں یہ کہہ رہا ہوں جی ہاں ہاں ہم سن پہ رہے ہیں یہ تو بالکل غلط ہے جو پیر سنا ہے اس کو کانون نہیں کروائی ہونی تھی بہت شکریہ نظارہ دیکھ ایسا لگا مانو استقبال کرنے کے لیے جس طرح سے نمستے کیا جا رہا ہے جس طرح سے پیر چھویا جا رہے ہیں کوئی بھگوان اتر آیا ہو کچھ اس طرح کا نظارہ دیکھنے کو ملا کوئی بھی سپریم ہوئیشور نہیں ہے سر وہ ایشور ہے لیکن یہاں پر چاہیں بوڑا ہو چاہیں جوان ہو سبھی کو استقبال اس طریقے سے کرنا پڑتے آخر کر کیوں ہم یہ پوچھنے کیوں ایک اور درشک ہمارے ساتھ میں ہیں چرنداز جی کیا کہنا چاہتے ہیں بتائیے گا نمستے جی میڈم سب سے پہلے میں جنتہ ٹی وی کا دنیا بہت کروں گا جو آپ ایسے موڈے اٹھاتے ہیں پبلک کو جو نہ جاگ رکھ کرتے ہیں جی بہت شکریہ بتائیے تو میڈم بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی رازنیتہ ہے وہ کاری کرتا کی بدولتی رازنیتہ بنتا ہے بلکل اور میڈم بڑا ہو یا بڑا ہو دیکھو ہم ینگ بچے کے لیے کوئی اولڈیز آدمی کوئی لیڈر ہے وہ اگر پہل سوتا ہے تو وہ اس کی رسپیکٹ کرتا ہے وہ اس کا فرض بنتا ہے لیکن ہم عمر یا آپ اور اس کی عمر سے زیادہ کہ لوگ اگر اس کے پہل سوتے ہیں تو یہ خود مخدرازنیتہ کو بھی محسوس ہونا تھی ہے کہ ان سے پہلوں کا آتھمت لگوا ہے وہ جی کیونکہ بڑوں کا سمان ہمارے لیے ایک سب بچیا ہے اور لیکن یہاں بھی مایارتی کا کوئی بھی پروگرام ہمیں دیکھنے میں آتھایا ہے کہ بھی جہاں بھی یہ جاتی ہے وہاں بڑے بزرگ بچے سب ملکے اس کے پیروں کو آتھ لگاتے ہیں اور یہ اپنے آتھ سے ان کے سرکے اوپر آتھ رکھتی ہے یہ یہ کوئی اپنے سماد میں سب بیدے سنکیتوں نہیں ہیں جی تو بہت بہت ہی شکریہ آپ کا دیکھیں بہت سنجیدہ سوال ہے ہم دیکھیں اور ہم کسی ایک وشیش پارچے کی بات بھی نہیں کر رہے ہیں ہم تو جو جو ایسا کرے گا ہم اس کی بات کر رہے ہیں فیلحال تصویریں اگر بس اپا کی ہے تو ہم بس اپا کا ذکر یہاں پر کر رہے ہیں راج کمار جی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کے سوال پر پتائیے گا نمستے جی بتائیں سب سے بڑی بات یہ پہنمائیابتی کا یہ یہاں کا کوئی نیا پھارمولہ نہیں ہے آپ یوپی کے پرانے تیاز میں چلے جائیے پرانے تیاز کے اندر آپ نے دیکھا ہوا بڑے بڑے آئی ایس آفیسر ان کو اپنے ہاتھوں سے جوتھییں چپلیں پہنانے کا انہوں نے جو کام کیا ہے وہ بڑے بڑے گھڑیا ہے سر کی جیسے کسی جو پر مانسک دباہ بنا کر کے جیسے رکھنے کی انہوں نے راجتی شروع سے رکھی ہے بڑے بڑے آئی ایس آفیسر جو لاکھوں کی سنکھا میں ستنے پڑھ لی کر کے ٹیلینٹڈ جو لوگ لاکھوں کی سنکھا میں ستنے محنس کر کے وہ چنکے آتے ہیں جی ایک یوپی کی مکہ منتری اگر مایاروٹی بہن بن جائے تو کیا ان کی جوتھییں پرانا یا ان کی چپلوں کو ساتھ پرنا ایک میں نے ایسے بڑے آفیسر کو میں نے دیکھا ہے جس نے اپنی جیر سے رومال کو نٹال کر کے مایاروٹی جی کی جوتھیوں کو ساتھ کرتے میں نے دیکھا ہے یہ کیا یہ کوئی بات نہیں ہے یہ خالی چاپلوسی ہے اس طرح کی چاپلوسی بات یہ باتیں بند ہونی چاہیے یہ کوئی سماج کے اندر اچھا میسیج نہیں جاتا ہے پرحلام جو ہم مندیر گردوارے مسجد کرسنے کہیں جاتے ہیں وہ بات جسٹی ہے لیکن نیتاؤں کے چرنن سپرس کرنا یہ کیا ہے ایک آج اور جب بھی آدم کیا جا سکتا ہے اس طرح کی چاپلوسی کرنا یہ کوئی تریکہ نہیں ہے بہت ہی شکریہ دیکھیں عبادت کرتے ہوئے کسی کا سر جھکتا ہے اب عبادت کرتے ہوئے کسی کا سر جھکتا ہے لیکن عیشور کے سامنے عبادت ہوتی ہے یہاں پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں ایک سپریموں کے سامنے چاہے بوڑا ہو چاہے بزرگ ہو سب نتمستق ہو رہے ہیں سب چرن سپرس کر رہے ہیں اور نہ ہی ان کے طرف سے روکا جاتا ہے نظارہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے مانو یہ سارے کاریکرتہ غلام ہیں کاریکرتہ کسی بھی پارٹی گریڑ کی ہڈی ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کیوں مجبوراً ان کو نتمستق ہونا پڑتا اس طریقے سے ستیج جی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ بتائیے گا ستیج جی آپ سن پا رہے ہیں اس وقت نماز کرنا جی نمستے بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں ستیج جی تلے تمام میں جنٹا ٹیزی کا ہاں پار گرس کرتا ہوں جنٹا کی آواز میں اوٹھاتے ہیں جی وہ رہی واتی ہے کاریکرتہ پارٹی گریڑ کے اٹھی ہوتے ہیں جی نیتا کوئی منہ اندر ہی نکتا ہے کہ میرے پیچھو کاریکرتہ اپنے بل میں سے پیچھ چکے ہیں میں نے پورے عزیانے میں آنے کے نیتا انتیو میں دیکھے میں نے پورے عزیان میں دیکھیں لیکن پارڈ آنکے سے کامریش پر چاہتے ہیں تو جی رہنے کے لیے مہندرہ ایسے چکھا ہے جو کسی جے اپنے پیر نہیں سنے جتے وہ آنس میں آتے ہیں نمستے لہتے ہیں ابھی ان پیر نہیں تھو نہیں کی کہنے جیتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں سنے ہمیرے مطلب آدھکار نہیں ہوتا اور وہاں سنے جیتے ہیں کہ ان پیر سنے سے کوئی بڑھنا نہیں ہوتا کئی کاری سے سنے اپنی مرگی پیش ہوتے ہیں اور ایسے نیتاؤں کو بولنا چاہتے ہیں کہ پیش سونا کوئی ضرور نہیں ہوتا ہماری مدد کرنا سیوہ کرنا سپارٹن کے لیے کام کرنا پیش سنے برابر ہوتا ہے پیش سنے سے کوئی بڑھانے سمجھ رہی جاتا ہے یہ مائیوٹی جو کروا ہے ہمارے سپارٹن کوئی نیتا کم بھی کرواستے ہیں بہت شکریہ ایک اور درشک ہمارے ساتھ میں رویندر جی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ آت کے سوال پر نمشکار پوری نمستے رویندر جی اچھا میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں یہ ہمارے بھارت میں جو ایک پولیٹکس ہے یہ ایک بچار بھارت کے ساتھ جڑی نہیں ہے یہ جڑی ہے پرسنیلیٹی تب ہی آپ دیکھو آپ بھی یوز کر رہے ورڈ کیا ہے سپریمو سپریمو کیا ہوتا ہے بھئی ایک دیموکرائٹک پارٹی ہے اس میں سپریمو ورڈ لیکن کمال کی بات دیکھئے اب یہ میں ان کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ بھارت دیش بہت ٹائم سے غلام رہا ہے ہماری مانسکتہ میں غلامی آگئی ہے اور میں ایسے دیکھتا ہوں اور یہ جو لوگ ہیں یہ بھی یہ مانسک روگی ہے اگر دھیان سے دیکھو گے میں بھارت کے دنے بھی پولیٹیشن کو دیکھتا ہوں میں خود ڈاکٹر ہوں میں نے سائکوسیس پڑھا ہوا ہے میں نے نیوروسیس پڑھا ہوا ہے دیپریشن پڑھا ہے بائپولر علنس پڑھی ہوئی ہے تو اس میں میں یہ دیکھتا ہوں جو اتی کرتے ہیں آپ ہاں کرو نہیں تو پھر ہم آپ کو ختم کر دیں گے یہ اتیے پولز ہیں یہ ایکسٹریم پولز یہ کرمینل کے مائنس ہوتے ہیں یہ کرائم جو کرتے ہیں ان کا مائنس ہوتا ہے یا تو میں رہوں گا یا تو رہے گا تو یہ ہمارے دیش کی بچار دھارہ میں جو کرمینل آ چکا ہے یہ یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ دو پولز ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہمارے دیش کی جو نارمل لوگ ہیں نا پروفیشنلیزم کیوں میسی گا ہمارے دیش میں کیونکہ یہ دونوں ایکسٹریم پولز جو ہے ہاوی ہے پورے تنتر کے اوپر پروفیشنل لوگ جو ہوتے ہیں وہ صحیح دماغ کے لوگ ہوتے ہیں کسی فیلڈ میں دیکھو کہیں ڈریکٹر ہے کوئی ہیڈ ہے ڈپارٹمنٹ کے کیا وہ پروفیشنل لوگ ہیں سوری سوری تو سیئے یہ اتی ہی سوچ والے یہ صائح کوٹک لوگ ہیں یہ بیمار لوگ ہیں اور ان کو چاہیے بھی بیمار لوگ آپ کیا آپ کیا سوکتے ہیں ریزرویشن پولیسی کیوں ہمارے دیش میں ستنی چل رہی ہے وہ سبھی بیمار لوگ ہیں وہ کم کم کمپیٹنٹ لوگ ہیں ان کو یہ غلام چاہیے یہ صائح کوٹک ہیں یہ روک ڈالنے والے ہیں یہ راج کرنے والے ہیں وہ پہرچونے والے ہیں یہ دیش ایسے بڑھ چکا ہے میں تو حیران ہوں چل کے ترہا ہے بہت ہی شکریہ آپ کا اپنی بات رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ میں رندھیر جی بھی ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کی سوال پر رندھیر جی نمستے جی بتائیے گا کیا خیال آپ کا جاں جاں تو چاہتے ہیں جاں نمستے آتے ہیں بہت شکریہ آپ کا کیشف اروڑا ہمارے ساتھ میں اس وقت ہے کیشف جی آج کے سوال پر کیا کہنا چاہتے ہیں ہن جی بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں کیشف جی ایسے جی ایسے لگتا ہے یہ سابق گنام یکٹھے ہو رہے ہیں جی ان کے تو چلیے بہت شکریہ آپ کا دیکھیں سوال کو تھوڑا سا آپ لوگ سمجھ گئے تھوڑا سا ہم نے آپ سے پوچھا تصویریں آپ کے سامنے پہلے ہم نے رکھی اور تصویروں کو لے کر ہم نے آپ سے پوچھا کیوں مجبور ہو کر اس طرح نتماستق ہونا پڑتا ہے کارکرتاؤں کو ہم ایک ڈیموکرٹی کنٹری میں رہتے ہیں ہم لوگتانترک دیش میں رہتے ہیں جہاں پر ہر کسی کو سمانلوپس ادھیکار ہے آپ چن رہے ہیں کسی کو لیکن اس چننے کے بعد میں آپ ان کے غلام تو نہیں ہو گئے کہ آپ کو ان کے سامنے جھکنا پڑے آپ اپنے حق کی لڑائی کو لڑ سکتے ہیں لیکن کسی کسی کو جھکنا یہ کس حد تک سہیے کیوں ایسا کرنا پڑتا ہے کسی بھی کارکرتاؤں کو اور انبیر ملک ہمارے ساکھ میں اس وقت ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں ملک جی پوچھا جی نمشکار نمستے ملک جی کیا کہنا چاہتے ہیں شخص دیا ہے کہ بسپا سکریموں جی بہن مایاباتی جی آج سبھا کے اندر پہنچی تھے چھے بڑھاؤ ہو ساہے جوان ہو کاریے کرتاں نے پیچھو کر کے ان کا بھی وادن کیا جی لیکن یہ پرمپراہ بڑی غلط ہے آج میں کیون مایاباتی جی کی نہیں کہہ رہا میں دیکھ رہا ہوں تقریبن پارٹیوں کے چاہے ینگ جو بھی نیتا ہے اپنے آپ میں جیسے راہل گاندی ہو چاہے پریانکا گاندی ہو چاہے اور ہیں وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں ایسے سمجھتے ہیں جیسے ہم پرانے رجبادیوں کی اولاد ہیں راج مہراجیوں کی اولاد ہیں اور وہ جنتہ کو اپنی رئیت سمجھ کے کہ جیسے ایک بیکھاری ہیں وہ ان کے پاؤں چھوانا پسند کرتے ہیں یہ پرمپرہ غلط ہے لوگ تنتر کے اندر ایسا بلکل نہیں ہونا چاہے مہراجی جی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک دن وہ بھی پارٹی کاریے کرتا تھی جب ماننین کاسی رام دی تھے تو انہوں نے اس کو عشبرکار سے اٹھایا تھا کہ سائد ایک گریب دلچ کی بیٹی ہے اور یہ کچھ آجے کرے گی پرستو مایابتی جی کے اندراج جو گھمنڈ آیا ہوا ہے وہ ان کا گھمنڈ ان کو اپنے آپ چکنا چور کر رہا ہے اس کو دیکھا بھی ہوگا کہ آج مایابتی جی کا حضر کیا ہوا ہے اتر پردیش کے اندر اور ایسا ہی چلتا رہا ہے تو آگے اور بھی برا حال ہوگا میں جنتہ جناب دن سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ ایسے نیتاؤں کے پہر چھو کر کے جو پرابت کرنا چاہنے ایسی پرابتی سے تو اچھا ہے مر جانا بھلا ہوتا ہے بہت ہی شکریہ آپ کا دیکھئے کوئی بھی ہو پہلے کارے کرتا بنتا ہے تب وہ دیر دیر کر کے آگے بڑھتا ہے لیکن کچھ لوگ کے لیے ہیلٹیج میں ان کوئی چیزیں مل جاتی ہیں چلی یہ تو کسی کسی کی بات ہوئی ہم نے آپ سے یہ پوچھا کہ کیوں ایسا کرنا پڑتا ہے کسی بھی کارے کرتا کو کیا ہے اس کے پیچھے یہ صرف ایک بسپا کے سپریموں نہیں ہیں اور بھی پارٹیوں میں ایسا ہوتا 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 ہے بھی آپ لوگ جانتے ہیں کیونکہ جو کارے کرتا ہے کم سے کم وہ بھی اپنی بات کو رکھیں ہم تو کہتے ہیں اپنی بات کو آپ رکھئے ایک او درشک ہمارے ساتھ میں ہیں شمشیر جی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ بتائیں میڈم میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے صرف مائیوٹی کو ہی دکھایا ہے یہ ہاتھ ہی کم معاملہ ہے اس لیے ہم نے ان کو دکھایا آپ نے شاید میری بات کو بھی سنا ہوگا میں نے کہا کہ تمام باتیوں میں لگ بھگ ایسا ہوتا ہے ہاں میں نے آپ کی بات کو سنا ہے ابھی ابھی میں اگری ہوں آپ کی بات سے لیکن اس پر سکرین پر صرف مائیوٹی کو ہی دکھایا ہے یہ دوسرے ہی دکھانے چاہیے نا سبھی نیتا ہے جو جتنے بھی سپریموں ہیں سبھی کے پیر چھوئے جاتے ہیں اور پیر چھونا میرے خیال سے کچھ اتک صحیح بھی ہے جو جس کے سردہ سے نیتا مانتا ہے سردہ سے اپنا عادر شمانتا ہے ان کے پیر چھونے میں کوئی اتنی برائی نہیں ہے اگر کوئی کسی کو سممان دیتا ہے تو چلیے دیکھیں بہت اچھی بات ہے آپ لوگ کا کارکر میں اپنی بات کو آپ رکھ سکتے ہیں اگر کسی کو لگتا ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے کسی کو لگتا ہے یہ کلچر غلط ہے تو غلط ہے ہم تو آپ کی بات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں ہم پتہ ہی کسی تک جائز اور کیوں مجبور ہونا پڑتا ہے دیکھیں کوئی کسی کا غلام نہیں ہے یہاں پر غلامی ہم بہت پہلے چھوڑ چکے ہیں آج ہم آزاد ہیں ہم آزاد بھارت کے اندر رہتے ہیں ہمارا اپنی ہماری ایک عزت ہے ہمارا اپنا یہاں پر ایک سٹانڈر ہے ایک اور دشتر کا ہمارے جات میں بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں کشویندر جی بتائیں کشویندر جی آپ ہیں ہمارے جات چلی شاہ سمپر کا ہمارا فلال ٹوٹ چکا ہے سوال ہمارا آپ لوگ کے سامنے لگاتار برقرار ہے ایک اور دشتر کا ہمارے ساتھ میں راجہ جی کیا کہنا چاہتے ہیں ہمارے جی بتائی کیا کہنا چاہتے ہیں میڈم جی جو پیر یہ ہے شوری دخواہ رکھے جی انہوں نے ہے جی تو یہ بالکل ہی گلت انگی لیے پر مشبور کیوں ہونا پڑتا ہے کیوں چھوٹے ہیں یہ کارے کرتا ہوں نے تا پیر یہ بول گلت ہے ایسا نہیں ہونا تھی ہے تو گلت ہوتا ہے چھوٹے ہو تو گلت ہوتے ہیں چھوٹے ہو تو گلت ہوتے ہیں چلے بہت شکریہ دیکھیں سوال کو تھوڑا سا سمجھے ہم نے پوچھا آپ سے کیوں ان کو ایسا کرنا پڑتا ہے کہ کودرشک ہمارے ساتھ میں سنجید جی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ 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 سن پہ رہے اس پر ہلو ہنجی بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ سنجید جی ہلو جی ہم سن پہ رہے آپ کی بات ہلو ہلو سنجید جی آپ سن پہ رہے ہیں آپ سن پہ رہے ہیں آپ سن پہ رہے ہیں اس وقت چلے شاہد ہمارے باز نہیں پہنچ پہ رہے ہیں ہم آپ سے آپ کی بات جانے کی لگاتر کوشش کریں 0114 3214 321 ہمارا نمبر ہے آپ لوگ کی ٹی وی سکرین پر لگاتا ہمارا نمبر پلائش ہو رہا ہے ہم نے آپ سے یہ پوچھا جیسا کہ آپ تصویریں اس وقت دیکھ پا رہے ہیں ان تصویروں کو دیکھتے ہوئے یہ سب ایک تصویر ہے جو کیمرے میں قید ہو پائی ہیں اور ہم ان کو لے کر فلال آپ کے بیچ میں حاضر ہوئے ہم نے پوچھا کی ایسا کیوں کرتے ہیں کالک کرتا پھر سے جڑے ہیں مرس میں سنجیب سنجیب جی کیا کہنا چاہتے ہیں بتائیں سنجیب جی اب سن پہ رہے ہیں سنجیب جی بتائیے گا سنجیب جی ستویر ہمارے ساتھیں ستویر جی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ بتائیں ستویر جی میرا تو یہ ہی کہنا ہے جی 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 تو میرے کہنے کا مطلب یہ یہ ہے جی ایک کسی بھی پرسی کا جو ایک اہم کاری کرتا کاری کرتا ہوں کے اوپر پارٹی دیپینڈ ہوتی ہے اور کاری کرتا ہوں کاری کرتا ہوں کاری کرتا ہوں جو پہروں میں گرنا پڑتا ہے یہ پرسار یعنی میں بدلنی کیوں نہیں بدلنی چاہیے چلے بہت ہی شکریہ آپ کا جننے کیلئے ہمارے ساتھ میں 0143214321 ہمارا نمبر ہے ٹی بی سکرین پر آپ لوگوں کے لگاتار فلیش ہو رہا ہے ستیش ہمارے ساتھ ہیں ستیش کیا کہنا چاہتے ہیں آپ بتائی کیا کہنا چاہتے ہیں ستیش جی میرا کہنا یہ ہے کہ آج کی راجنیتی اپنے سوارت ہی راجنیتی ہے اپنا لوگ لالت اور جتنے بھی کارے کرتا ہے جتنے بھی پارٹیاں سے جڑ ہوئے وہ اپنے سوارت اور لوگ لالت کے قرار اپنا جمیر بے چکے ہیں جی 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 سوارت جی آج جی 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 اور لوگ پھر بھی انہیں پارٹیوں کے چکر میں لگے ہوئے سمجھ نہیں رہے ہیں لوگ بہت شکریہ کارکرطہ کسی بھی پارٹی کی ریڑ کی ہڈی ہوتے ہیں پھر کیوں انہیں بڑے نیتاؤں کے پیروں میں گرنے کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ آپ ایک سماعت سیوا کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ راجنیتی میں آپ چلے کسی بھی پارٹی کی وچارتہ سے پر بھاویت ہو سکتے ہیں اور آپ اس کے لئے پرچار کر رہے ہیں کوئی گناہ نہیں کوئی دکت نہیں لیکن سوال یہاں پر اس لئے اٹھ رہے ہیں کہ کیوں بڑے بڑے نیتاؤں کے پیر میں گرنے پڑتا ہے ہم تو جہاں جہاں ایسا ہو رہا ہے ان تمام انسیلنس کی بات یہاں پر کر رہے ہیں ایک اور درشک ہمارے ساتھ میں ہے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ جی دھرمپا جی بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں میں یہ کہنا کہتا ہوں جی دیکھو جات پات سب ایک ہے لیکن اپنے ہم عمر ہم عمر کے ساتھ جی ماتا کے تو ہم پیر چھو سکتے ہیں اپنے ہم عمر کے پیر چھو نہیں سکتے جبکہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے جی ہمارے گرو گرنسا میں دکھا ہے جات پات سب ایک سمان ہے لیکن اپنے ہی بینڈ کے ہم پیر چھو سکتے ہیں دیکھو ماتا کے تو پیر چھو سکتے ہیں بات پوری کی جگہ ہاں جی وہی میں بات کرنا ہوں دیکھو ہم عمر ہے مراتھا جی یہ کیسے مائیابتی کے پیر چھو سکتے ہیں بلکل گلت ہے جی ہمارے کو یہ اچھا نہیں لگا کرتی کیوں ہیں ایسا یہ لوگ کرتی کیوں ہیں سوال ہمارا یہ کچھ مان کے چلنے کی سوارت ہے یہ آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کیا کہ یہ سوارت ہے جن لوگ کو ٹکٹ حاصل ہو چکا ہے وہ بھی ایسا کر رہے ہیں جو کارے کرتا ہے وہ بھی ایسا کر رہے ہیں کوئی عمر میں بڑا ہے اس کے باوجود بھی ایسا کر رہا ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کسی غلام نہیں ہیں آپ ایک کارے کرتا ہیں اور کارے کرتا کی بودولو تھی کوئی بھی پارٹی آ کے بڑھتی ہے کیونکہ اسے گراؤنڈ زیرو سے اپر گراؤنڈ تک لے جانے والا کارے کرتا ہوتا ہے گھر گھر تک پہنچ کارے کرتا کی ہوتی ہے ایک نیتا کی نہیں اس کے بچار دھاراؤں سے لوگوں کو افغد کرانا کام کارے کرتا کا ہوتا ہے کسی بھی بڑے نیتا کا نہیں ایک اور درشک ہمارے ساتھ ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ بتائیے گا ستی جی آپ سن پہ رہے ہیں اس وقت ہاں جی ہاں جی ستی جی بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ نمسکر بہت شکریہ ایک بات میں سزاو دیتا ہوں ایک گھنٹے کا پروگرام کر دو آپ یہ فیلال بتائیے گا کیا کہنا چاہتے ہیں آپ آپ میں کہنا چاہتے ہیں کہ کارے کرتا ہوتا ہے ساری کرتا ہی سب کچھ اوپر سے لے کر نیچے تک لے جاتا ہے جی اتنا نہیں کرنا چاہیے چاہتے ہیں اپنے مریادہ برکھنے چاہتے ہیں سارے کرتا ہو ٹھیک ہے گروہ کو گروہ ماننو لیکن اتنا نہیں بہت شکریہ ٹھیک ہے آپ کسی کی اندر اپنی آستھا رکھتے ہیں شردھا رکھتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کو ایک دم ان کے پیروں میں گر جائیں اس طریقے سے آپ ان کا ابھی بادن کریں یہ کار درشک ہمارے ساتھ میں ہے انیل جی کیا کہنا چاہتے ہیں میڈم میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو آپ یہ ابھی تیلیجن پر دکھا رہے ہیں جو لوگ یہ پیروں میں گر رہے ہیں کئی بار یہ ان کی رسپیکٹ میں بھی ان کے پیروں میں گر سکتے ہیں اور یہ ان کا عادر پروک گر سکتے ہیں مگر جو بھارتیا راجمیتی ہے اس میں سبھی لوگ پیروں میں گرتے ہیں بہت شکریہ رویندر جی ہمارے ساتھ ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں رویندر جی؟ میں ہمیں دوبارہ جوڑا ہوں صرف یہ بتانے کے لئے یہ سب سے بڑی اس کی جو یہ چیز پتا لگتی ہے کہ ہمارا دیج ہے یہ طاقت اور لوگوں کا ڈیموکرسی ہے یہ یہ آپ نے سنا ہوگا ہے ایک دو ایسے بہت مہان لوگوں سے ڈسکشن کسی میں نے انٹرویو دیکھی تھی تو فلم ہستی ہے کوئی فیمس انہوں نے بولا تھا کہ ہمارا دیج جو ہے یہ صرف طاقتور لوگوں کے لئے ہے کمزور کے لئے نہیں ہے امریکہ انگلینڈ میں کمزور اور طاقتور برابر میں ہیں اب ان میں فرق نہیں ہے بہت شکریہ آپ کا جنڈنے کے لئے ہمارے ساتھ میں آج بہت ہی اہم سوال لے کر ہم آپ لوگوں کے پیچھ میں حاضر ہوئے ہیں سوال ہمارا بہت ہی سیدھا اور سالل تھا ہم نے آپ سے پوچھا کہ جب کارکرتہ کا اپنا ایک مہتو ہے کسی بھی پارٹی کے اندر تو پھر اس مہتو کی بجائے اسے جھک کر اس طریقے سے لطمستق کیوں ہونا پڑتا ہے کہ وہ اپنی ہی جو ایک عزت ہے جو ایک عبرو ہے اس کو ہی وہاں پر چرنوں میں رکھ دے جبکہ پارٹی تو ان کارکرتہوں کی بدولت ہی یہاں پر کھڑی ہوئی ہے لوگوں تک پہنچ بنا پائی ہے تو لوگوں نے کہا کہ یہ جو کلچر ہے بھارتی راجیتے کے اندر یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس طرح کی جو چیزیں وہ لوگوں کی رائے سے نکل کر سامنے آئی ہے فلال اس خاص کارکر میں اتنا ہی تمام خبروں کے لئے آپ دیکھتا رہیں جنتا چیوی دیواروں میں آ جائے گی جان جب ان پر لگے گی ارث بی اوپی دیواروں کو بنایے مضبوط ارث بی اوپی سے سنو جی رسوئی گیس ختم ہو گئی ہے گیس سیلنڈر اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہاں سے انتظام کروں ارے گیس سیلنڈر مہنگا ہو گیا ہے تو ہریانت جنت اتنا پارٹی کی سرکار بنواؤ کیونکہ اگر ایسا ہوا تو سیلنڈر اتنا پارٹی کی سرکار بنواؤ